یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک لچھا جو نا وہ لگ سے سمجھ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شامدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار خستہ چکن کچوری کی ریسپی کے ساتھ رمضان سپیشل میں کچوری کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک تو یہ بزار کی نسبت گھر پہ بہت ہی سستے میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور دوسرا اس طرح کی لچھے والی کچوری جو ہے نا وہ آپ کو بزار سے نہیں ملنے والی اور ان مزیدار سی کچوریوں کو بنانے کے بعد آپ ایک مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے اند تک دیکھیں گے بینہ سکیپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ کچوریاں گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی کچوریاں بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی لچھا کچوریاں بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیڑھ کپ مہیرنگ کپ کے ساتھ میں نے میدہ لیا ہے آپ کوئی بھی گھر کا کٹوری یا کپ سیٹ کر سکتے ہیں اور چوتھائی ٹی سپون اس میں میں نے نمک کا شامل کیا ہے اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے گی آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون پہلے میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس سے جو ہوگا نا ہماری کچوریاں بہت ہی خستہ بنیں گی کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں وہ میں آگے ریسپی میں آپ کو بتاتی رہوں گی بزار میں کچوریوں کو خستہ بنا لے کے لیے ماجرین استعمال کی جاتی ہے لیکن ہم گھر پہ ہی جو ہے نا گی کے ساتھ ہی بہت خستہ کچوریاں بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے کو مکس کر لیا اب اس طرح سے جو ہے نا ہم نے اس طریقے سے مٹھی بنا کے دیکھ لینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی بکھر رہی ہے تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ گی اور شامل کروں گی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے بلکل تھوڑا سا آدھے ٹیبل سپون سے بھی کم میں نے ڈالا ہے اب ہم مٹھی بنا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اب بلکل ٹھیک ہے اسی طرح کی ہمیں چاہیے اب اس کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ پانی ڈال کے تو نارمل سا گوند لینا ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے آٹے کو میں نے کٹھا کر لیا اب اسے ہم پانچ منٹ گوند لیں گے آٹے کو میں نے پانچ منٹ گوند لیا اب ہلکا سہاتھ اپنے گی کا یا ککنگ آئل کا اس کے اوپر لگا دینا اور پندرہ بیس منٹ کے لیے اسے ہم رکھ دیں گے تب تک اس کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اب یہاں پہ کڑائی رکھوں گی میں چولے پہ اور دو ٹیبل سپون ککنگ آئل کے میں اس میں شامل کروں گی بہت زیادہ آئل شامل نہیں کرنا اور یہاں میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال کے تو ہم نے ہلکا سہ اسے فرائی کر لینا ہلکا سہ فرائی کرنے کے بعد اب یہاں میرے پاس ہے ایک پاؤ میں نے چکن کا کیمہ بنایا آپ بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس کی سٹفنگ میں آلو یا مٹر یا سبزیوں کی سٹفنگ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی ہم نے بنائی کر لینا یہ کلر چینج ہونے تک چکن کا کلر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ دو تین ٹی بل سپون میں اس میں پانی کے شامل کر دوں گی تا کہ ہمارا کیمہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پک اور پکنے کے ساتھ ہی یہاں میں کچھ مسالیں ہیں جو اس میں شامل کروں گی کٹا ہوا دردرا سا کٹا ہوا دنیا ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس نمک ہے چاٹ مسالہ چوتھائی ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ جو ہے نا وہ بھی چوتھائی ٹی سپون اور حلدی بھی چوتھائی ٹی سپون ہے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈال کے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور ہمارا کیمہ جو ہے نا وہ بھی پک جائے چکن کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا ایک پیاز تھا جس کو میں نے اس طریقے سے کٹا ہوا ہے یہ شامل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے سبز دنیا دو تین ٹی بل سپون ہے یہ شامل کر لیں گے سبز مرچیں ہیں یہ ون ٹی بل سپون کے برابر ہیں یہ شامل کر لیں گے ساری چیزیں ڈال کے چند سیکنڈ ہم نے باست ان کو جو ہے نا بون لینا ہے اور ہماری مزیدار سی سٹفنگ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی سٹفنگ ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے اب میں نیچے اتار لوں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے سٹفنگ کو رکھا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تب تک یہاں پہ جو ہمارا آٹا ہے نا یہ بھی سیٹ ہو چکے ہیں پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے بھی اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے چار پیڑے بنائیں گے تو ہماری آٹھ کچوریاں جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو جائیں گے اس کی ہم روٹی بے لیں کہ روٹی اس کی آپ بے شک پوری گول نہ بے لیں تھوڑی سی لمبائی میں رکھ لیں اور پتلی کرنی ہے شیپ کا آپ نے نہیں دیکھنا کہ شیپ جو ہے نا اس کی ٹیڈی ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے بس روٹی پتلی ہونی چاہیے روٹی کو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جیسے سموسے کی پٹی ہوتی ہے نا پتلی اتنا میں نے پتلا بیل ہے اب اس کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے گی گی ہم نے اچھی طرح سے لگانا ہے یہ تقریباً ایک روٹی پہ جو ہے نا وہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب چلا جائے گا بس لگنا اچھی طرح سے چاہیے بہت زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب اس کے اوپر ہم نے ڈسٹ کرنا ہے میدہ ایک چننی اس طریقے سے لے لینا ہے اب اس کو ایک سائیڈ سے پکڑ کے اس طریقے سے کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اوپر سے پریس کر دینا ہے اس سائیڈ سے پکڑ کے اس طرح کر لینا ہے اور اسے بھی پریس کر دینا ہے اب اس حصے کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح گی لگانا ہے اور پھر اوپر ہم نے میدہ لگا لینا ہے اس طریقے سے اس کے اوپر بھی میدہ لگا لینا ہے اور اب پھر سے ہم نے اس کو ڈبل کر لینا ہے پھر سے ہم نے گی لگانا ہے اور پھر سے اوپر میدہ لگانا ہے اور اب اس کا ہم نے بنانا ہے رول رول آپ نے ٹائٹ کر کے بنانا ہے یہ دیکھیں رول بن چکا ہے ہمارا اب اس کی ہم نے درمیان سے کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک پیڑے سے ہمارے دو پیڑے نکل آئے ہیں اور لیئرز چیک کریں ماشاءاللہ اسی طریقے سے میں سارے پیڑے بنا کے ریڈی کر لوں گی پیڑے ماشاءاللہ سارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ایک پیڑا لے کے باقی کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اس کو ہم ہلکا سا بیل لیں گے پہلے ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے کر لیں گے اس کے بعد ہم بیلن کی مدد سے کر لیں گے اس کو میں نے بیل لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے ایک پیالی اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل لگایا ہوا ہے اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے وہ آسانی ہو جائے گی اور یہ والا جو حصہ ہے نا جس میں اس کے لچے بنے ہوئے ہیں اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اس طریقے سے اور اب اس کے اندر ہم نے سٹفنگ بڑھنی ہے اور کناروں پہ پانی لگا آ لینا اس کے اور پھر اس کو ہم جوڑنا شروع کریں گے اس طریقے سے پکڑ کے اس طریقے سے کرتے ہوئے اچھی طرح سے اسے دبا لینا کچوری ہماری ریڈی ہوگی ہے اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گی کچوریاں ماشاءاللہ ساری ریڈی ہو چکی ہیں اب اس پوائنٹ پہ آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں کسی بھی بندڑکن والے ڈیبے میں آپ نے ڈالنا ہے اور فاصلہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح رکھا ہوا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان کو رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اوپر سے کور کر دینا ہے فریز کر لینا ہے جب بھی آپ نے ان کو فرائی کرنا ہو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے نکال لینا ہے جب روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں تو آپ نے ان کو فرائی کرنا شروع کر لینا ہے ان کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ کوکنگ آئل کر رکھا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے بہت زیادہ گرم نی آئل ہونا چاہیے اور یہ والی جو سائیڈ آنے یہ نیچے کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہلکے ببل نہیں کر رہے ہیں اسی طرح کا ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے ان کو اندر تک پکانا ہے دو تین منٹ اس سائیڈ سے پکنے دیں گے اس کے بعد اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے لیکن اگر آپ نے فریز کیے ہوں اور ان کو آپ نے فرائی کرنا ہو تو اس سے ٹیمپریچر تھوڑا سا شروع میں زیادہ رکھئے گا بعد میں سیٹ کر لی جئے گا یہ اوپر تیرنا شروع ہو چکی ہیں اور ان کو پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ان کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور اچھا سا کلر آنے تک ہم اس سائیڈ سے اسے پکنے دیں گے ہماری کچوریوں کو پکتے ہوئے آٹھ نو منٹ ہو چکے ہیں اب ان کی ہم سائیڈ چینج کریں گے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا اور لچے دیکھیں ماشاءاللہ ریزلٹ دیکھیں کتنا زبردست کچوری کا نکلا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک لگ سکتے ہیں لیکن پھر ہی ہماری کچوریوں مزیدار خستہ بن کے تیار ہوگی اور ریزلٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے اس طرح کی کچوریوں آپ کو بزار سے نہیں ملیں گی دیکھیں ماشاءاللہ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈیڑھ کپ میدہ ہے اور جو ایک پاؤ چکن ہے اور ماشاءاللہ آٹھ کچوریوں آرام سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور بزار سے اتنی مہنگی ملتی ہے اور وہ بھی اس طرح کی لچے دارنی سیمپل سی ملتی ہے ماجرین اس میں ڈالا ہوتا ہے دوسری سائیڈ سے بھی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کلر آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بالکل ریڈی ہے انہیں ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے میں باقی بھی ریڈی کروں گی اب ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں اس کو اتار کے سائیڈ پہ رکھوں گی پہلے اس کا ٹیمپریچر کم کروں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی ماشاءاللہ ڈیڑھ کپ میدہ اور ایک پاؤ چکن کے ساتھ پوری فیملی کے لیے مزیدار سی چکن لچھا کچوری بن کے ریڈی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہر آپ کچوری کو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لچھے بنے ہیں ایک ایک لچھا جو ہے وہ لگ سے سمجھ آ رہا ہے اور یہ کتنی خستہ بنی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ان کو بنانے کے بعد آپ ایک مہینے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہمارے ایک چوریاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریس کر لیں داکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ